بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کی ایسے آج بات کریں گے فردی مسلسہ کے اوپر فردی مسلسہ کی اس سب سے پہلے میں تعریف بیان کروں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چند بھائی فردی مسلسہ سے ہی ناواقف ہوں اور مارکٹ میں بات کریں گے کہ ایک شور شرابہ مجھا ہوا ہے کہ فردی مسلسے جو ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں اس کی کچھ چیزیں جواز بنائی جا رہی ہیں تو میں ان سب پہ بات کروں گا سب سے پہلے تو فردی مسلسہ کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسی ملف ہم اوپن کرواتے ہیں مکتب العمل سے جس میں ہم نو افراد تک گنجیش ہوتی ہے کہ ہم اس میں ٹرانسفر کریں گے اجنبیوں کی اس کے علاوہ ہم اس میں سعودی رکھیں گے ٹھیک ہے جی اب اس میں ہمیں جو لازم و ملزون سعودی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی چار افراد تک دو سعودی یعنی کہ ایک اس کا تاجر جو مالک ہو گئے اس مسلسے کا منشے کا اور دوسرا سعودی ہم رکھیں گے تامینات اعتماعی ہمیں اس کا تو چار افراد تک یہ مکتب عمل کی جو فیز ہوتی ہے وہ آپ کو بتا ہے نو ازار ساتھ سو ریال ہے سعودی ریبیہ میں آپ مقابل مالی کے ساتھ تو جب ہم چار افراد رکھیں گے ایک منشاہ میں ایک سعودی مالک کے ساتھ تامینات اعتماعی ہمیں ہم نے ایڈ کرنا ہے ایک ازافی سعودی ٹھیک ہے جی اب اس میں دو سعودی ہو گئے ایک سعودی اس کا مالک ہوگا منشے کا اور ایک سعودی ہم ایڈ کریں گے جو کہ جس وقت ہم نے کرت عمل نکالنا ہوتا ہے آپ کا رخصت عمل نکالنا ہوتا ہے تب ہمیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے ادروائز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیگر معاملات کے لیے اس سعودی کا اس منشاہ میں ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے جو تامینات اعتماعی ہمیں ہیں مالک کا سرکاری عدے پہ فائز نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قسم کے اگر مالک کسی سرکاری عدے پہ فائز ہوگا تو اس منشاہ پہ مکتب عمل نو ازار ساتھ سو ریالی آنا شروع ہو جے گا اب اس میں آپ نے ایک یعنی کہ آپ نے ایک منشاہ اوپن کر پرائی سب سے پہلے اس کے بعد کیوا پہ اشتراک کروایا اس کے بعد آپ نے چار بندوں کو طلب بھی دی ایکسیپٹ ہونے کے بعد اب آپ نے ایک کامل لگانے اب آپ نے خمیس کے دن جمعیرات کے دن تھرسٹے کے دن آپ نے اس میں ایک سعودی ایڈ کر لیا تامینات اعتماعی ہمیں انشاءاللہ سیچے ڈے یار سنڈے منڈے کو آپ چاروں کی کرتمل طلب کر سکتے ہیں سو ریال انشاءاللہ چاروں کی کرتمل آئے گی سو سو ریال یعنی چار سو ریال ٹوٹر لائے گی اب اس کے بعد آپ یہ جو تامینات اعتماعی ہمیں آپ نے سعودی ایڈ کیا ہے اس کو آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ ہوگی اس کی تعریف کہ اس میں سو ریال آپ کو مکتب عمل پڑتا ہے جبکہ بڑا منشاہ میں نو ادار سات سو ریال مقابل مالی کے ساتھ مکتب عمل کا فیض جو مکمل ہوتا ہے وہ نو ادار سات سو ریال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں سو ریال ہے اب مارکٹ میں جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بھائی فردیم سے سے کیونکہ پچھلے سال شیخ محمد بن سلمان اور ان کے والد صاحب جو شیخ سلمان صاحب ہیں انہوں نے اس پہ ہمیں ریائیت دی تھی کہ ایک سال مزید فردیم سے سے کام کر سکتے ہیں جو کہ ریائیت جو کہ مدت جو ہے وہ اب اس سال ختم ہونے جا رہی ہے تو آئندہ ان کو ریائیت نہیں ملے گی اس کی واجہ دلیل یہ ہے کہ فردیم سے سے کی جو ملف ہیں وہ اوپن نہیں ہو رہی اب فردیم سے سے کی ملف اوپن نہیں ہو رہی اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں میرا بھائی فردیم سے سے کی ملف اوپن نہ ہونا اس بات کا ہرگز یہ جواد پیش نہیں کیا جا سکتا کہ فردیم سے سے بند ہونے جا رہے ہیں یا ان کا مقابل مالی نو دار سات سو ریال آنے والا ہے اس میں ہم مسئلہ کیا ہے بے شک فردیم سے سے کا مقابل مالی اگر نو دار سات سو بھی آئے تو بند تو نہیں کی جا سکتے نا فردیم سے سے اس کی بند کی کوئی ریزن اور ہے ٹھیک ہے نا یہ جو فردیم سے سے بند ہیں اس کی ریزن کچھ اور ہے اور وہ ریزن یہ ہے کہ فردیم سے سے میں کام کرنے والے لوگ اکثر یعنی کہ جو لوگ ہیں وہ ازار کام کرتے ہیں اس پہ گور کورمنٹ کو تشویش ہے اس لیے فردی ملفات جو ہیں وہ فیلال بند کی گئی ہیں ٹھیک ہے جی اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ فردی مصرحہ کیا یعنی کہ مقابل مالی نوہ دار ساتھ سو ہے اور سور احال ہے یا ہم اس کو بند کرنے جا رہے ہیں تو اب ہم نے اس میں جو ہے نا ریایت یا ملفیں بند کر دی ہیں تو بھئی ملف بند تو پھر بھی نہیں ہوگی نوہ دار ساتھ سو بھی ہے تو یہ ملف تو بند نہیں ہوگی نا اس میں ایک آمے تو پھر بھی لگیں گے سوری تو یہ ملف کا بند ہونا اس بات کی تشبیح نہیں ہے کہ فردی مصرحہ کو مزید وقت نہیں ملے گا سعودی رہبیہ میں رہتے ہوئے ہم نے کیوا کی ٹیم سے سوال کیا یہ لیٹس ہمارا سوال تھا کیوا کی ٹیم سے کہ مقابل مالی کے حوالے سے ابہام پیدا ہو رہا ہے مارکٹ میں اس حوالے سے وضاحت کریں تو کیوا کی ٹیم نے ایک وضاحتی پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے وہیں باتیں کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک منشاہ جو کہ چار افرات پر ہوگا ان چار افرات کو استثناء ہوگی اگر اس میں ایک مالک سعودی اور ایک دوسرا سعودی جو کہ تامنیت اعتماعی میں ایڈ ہوگا تو ہم اس چار افرات کو استثناء حاصل ہے اس میں انہوں نے اس بات کا قطعی ذکر نہیں کیا کہ ہم اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں بان کیونکہ یہ شاہی فرمان کے ذریعے ہی ان کو محلت ملتی ہے اور شاہی فرمان کے ذریعے ہی انہیں بند ہونا ہے لہٰذا قبل از وقت اس کا دوسرا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کیا اس پہ آگے چل کے ہوگا اب بات ہے جو بھئی کہتے ہیں صحیح خاص عامل منزلی کے حوالے سے بار بار سوال ہے ایک کی سوال ہے ہر ایک کی دوبان پہ اللہ کرے کہ میں بہت جلد اس پہ خوشکبری انانس کروں میرا تو قسم سے آپ سے زیادہ جل کرتا ہے لیکن فیل حال فیل حال فیل حال شروع میں جب انانسمنٹ کی گئی تو میں یہ بات بھی آپ کو باور کرا دیتا ہوں کہ جب آپ انانسمنٹ پڑھیں گے تو وہاں پہ سکسٹی دیس کا ٹائم لکھا ہوا تھا لیکن ابھی تک ٹرانسفر ہو رہے ہیں لیکن میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں کہ اب یہ ٹرانسفر بھی رکنے والے ہیں جو کہ حروب والوں کے ٹرانسفر ہو رہے تھے اب یہ ٹرانسفر رکنے والے ہیں کسی بھی وقت جو کمرشل مہنوں میں حروب ہیں ان کے ٹرانسفر کسی بھی وقت سٹاپ کیے جا سکتے ہیں میں آپ کو یہ خبر بھی رہا ہوں اس کی بڑی وجہ ہے کہ جب ہم مکتب عمل سے طلب کر لیتے تھے نا حروب والے آدمی کی تو ہم اگلے دن اس کا پاسپورٹ جوازات بھیجتے تھے نقل معلومات کے لیے تو اس کا پاسپورٹ نقل معلومات ہو جاتا تھا بہ آسانی اب ہم نے ایسا کرنے کی کوشش کی لیکن جوازات سے پاسپورٹ واپس آ گیا کہ بھئی اس کا بلاغ حروب ہے اور جو مقرح مدت تھی وہ گزر چکی ہے ٹھیک ہے نا لہٰذا اگر مدت میں کوئی بندہ پاسپورٹ کسی کی مدت میں ہے تو اس کا ٹرانسفر ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے تمدید کا سلسلہ بھی آپشن ایک موجود ہے الحمدللہ کے تمدید ہو کے بھی جو ہے ٹرانسفر ہو رہا ہے اس سے پس نظر کے پچھلے دو ہفتوں سے نہیں ہوا لیکن امید ہے کہ اگلے ہفتے سے تمدید کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو میں تمام بھائیوں کو تمام سعودی رہبیہ میں رہنے والے افراد کو اگاہ کرتا ہوں کہ اپنے ٹرانسفر مکمل کریں اس سے پہلے کہ یہ سٹاپ ہو جائے اور بعد میں آپ کے لئے مشکل پیدا ہو جائے اپنے ویدے سیدھا کر لیں میرا بھائی یہ ایک لازم و ملزوم ہے ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے کیونکہ اب وقت کب میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اب کسی بھی وقت اس کو سٹاپ کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ دھیر سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ